اسلام علیکم ویلکم ٹو کیریئر تری سکسٹی یار کیریئر جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل کے دور میں تمام جو پڑے لکھے لوگ آ رہے ہیں جو ینگ انجینئرز ہیں پروفیشنل گریجوئیٹس ہیں جو بھی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے آ رہے ہیں تو سب سے آگے جو بڑا مرحلہ جو آتا ہے وہ آپ کا کیریئر سٹارٹ اپ کا جو ہے وہ سٹیپ آتا ہے اس میں بہت سارے پرابلمز بھی فیس کرنی پڑتی ہیں بہت ساری مشکلات بھی پیش کرنی پڑتی ہیں اچھا میرا اس ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے کیریئر یو اے ای میں کس طریقے سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں آپ فریش انجینئر ہیں اگر آپ نے انجینئنگ کی ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے انجینئنگ ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے یا بزنس ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے یا کمپیوٹر سے ریلیٹیڈ یا ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ کسی بھی طرح کیا آپ نے ا ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے تو آپ آپ اپنا کیریئر جو ہے وہ پاکستان سے باہر یو اے ایک اندر اگر بنانا چاہتے ہیں تو کون کون سی انفرمیشن ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور کیا بہترین طریقہ ہے وہاں پر جو ہے کیریئر سٹارٹ کیا جا سکے اور آپ کو جو ایس سون ایس پوسیبل وہاں پر آپ کی پلیسمنٹ ہو سکے تو یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو وہ تمام چیزوں کے بارے میں انفرمیشن دی جا سکے جس سے یہ ہے کہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو سکیں اور آپ کا جو پلینز ہے آپ کا جو آگے جو بھی آپ کا کیریئر کے حوالے سے آپ سوچ رہے ہیں جو پلیننگ کر رہے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے لیے تھوڑی سی سٹریم لائن ہو سکتی ہیں بہت ساری انفرمیشن آپ کو ایسی مل سکتی ہے کہ آپ کے لیے جو کیریئر ہے وہ چوز کرنا کیریئر ہنٹ کرنا یا آپ کے لیے جو پلیسمنٹ کے حوالے سے بہت ساری جو چیزیں جو آپ کو نہیں پتا ہوتی اگر وہ پتا چل جائیں تو آپ بہتر طریقے سے جو اپنی نیکس موف جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں مین جو ہے وہ میرا مقصد ہے کہ جو انجینئر ہیں ٹیکنیکل لوگ ہیں جنہوں نے انجینئنگ ڈگری لی ہے ڈپلوما کیا ہے یا بی ٹیک کیا ہے یا بی ایس کیا ہے وٹیور کوئی بھی ان کے پاس جو ڈگری ہے فریش گریجویٹس ہیں حال ہی میں انہوں نے اپنی انجینئنگ کمپلیٹ کی اور وہ اپنا کیریئر جو ہے وہ یو ای کے اندر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کن کن باتوں کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے کیا کیا انفرمیشن ہے جو ان کے پاس ہونی چاہیے سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یو ای کے اندر بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں ہر اس بندے کے لیے جس کے اندر کچھ قابلیت ہے نولیج ہے سکیلز ہے ایکسپیرینس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایکسپیرینس کچھ اور چیز ہوتی ہے وہاں پر جس چیز کی ڈمانڈ کی جاتی ہے وہ آپ کا نولیج آپ کا ایکسپوزر آپ کا سکیلز یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں ایکسپیرینس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے دس سال کام کیا ہے تو اس کا دس سال ایکسپیرینس ہے ایکسپیرینس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکچل میں نولیج کتنا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ قابلیت کتنی ہے تو وہ آپ بغیر کام کیے بھی بہت ساری نولیج اور بہت سارا جو قابلیت ہے وہ آپ کا ٹھیک کر سکتے ہیں تو یو اے جو ہے ایک گریٹ آپ کی لوکیشن ہے جہاں پر جو ہے آپ اپنا کیریر سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ چاہے بیزنس سے ریلیٹیڈ ہوں آپ چاہے کمپیوٹر سے ریلیٹیڈ ہوں آئی ٹی سے ریلیٹیڈ ہوں انجیننگ میں آپ میکینیکل انجیننگ الیکٹیکل انجیننگ سیول انجیننگ میکا ٹرونکس پلیننگ یہ تمام طرح کی جو ریلیٹیڈ جو پروفیشنل فیلڈ ہیں ان کے لیے ایک بہترین اور بہت بڑی جو ہے وہ پلیس ہے جو کہ یو اے جانی جاتی ہے اور بہت سارے پاکستانوں سے لوگ موو بھی ہوتے ہیں انڈیا سے موو ہوتے ہیں سری لینکا سے موو ہوتے ہیں بینگلہ دیش سے موو ہوتے ہیں فلپائن سے موو ہوتے ہیں ایسی بہت ساری کرنٹیز ہیں جنہی کا اچھا خاصہ شیر ہے یو اے کی مارکٹ کے اندر یہ ساری باتیں میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کا جو نولج ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ بہتر طریقے سے پلین کر سکیں یو اے جانے کے لیے وہاں پر جوب ہنٹ کرنے کے لیے اور وہاں پر جوب حاصل کرنے کے لیے اور کیریل جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کے لیے تو سب سے پہلا سٹیپ آتا ہے کہ آپ نے جوب حاصل کیسے کرنے اگر آپ نے اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے انجیننگ کمپلیٹ کر لی ہے تو اب آپ کا جو نیکس ٹیپ ہے وہ کیا ہونا چاہیے یو اے موو کرنے کے لیے جیسے کہ یو اے کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی بیسک انفرمیشن جاننا بہت ضرور ہے کہ یو اے جو یون ملے کتنی پاپولیشن ہے کہاں پر اپرچنٹی زیادہ ہوتی ہے کس سٹیٹ میں اپرچنٹی کم ہوتی ہے یہ ساری باتیں جو ہے آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے جس سے آپ بہتر طریقے سے پلان کر سکتے ہیں اگر یو اے کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو ایری ہے وہ ابو دہبی کا ہے سب سے زیادہ جو آپ اگر دیکھیں گے جو ایری ہے اس کا بنتا ہے اس کے بعد دبائی ہے پھر آپ کا شارجہ آپ کا اس کے بعد آتا ہے پھر آپ کا عجمان ہے راس الخیمہ ہے فجیرہ ہے اور امال قویم ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو سات سٹیٹس ہیں ان کا مل کر ایک یو اے بنتا ہے ٹھیک ہے اس میپ میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو یہ جگرافیکلی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ اگر یو اے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یو اے کا تھوڑی سی اس لوکیشن کے حساب سے آپ کو پتا ہو کہ کون سی سٹیٹس کس قدر جو ہے زیادہ اپرچونٹیز ہیں کس سٹیٹ میں کس طرح کی اپرچونٹیز سے پائی جاتی ہیں اگر پاپولیشن کی بات کی جائے تو تقریبا تیرہ ملین کے قریب قریب اس کی جو عبادی ہے جس میں سے تقریبا جو میرے خیال ایٹی ایٹ پ اور یہ ساری جو ڈیفرنٹ طرح کے لوگ پائی جاتے ہیں اگر آپ کی پاپولیشن دیکھیں تو جیسے دیکھیں سب سے زیادہ جو پاپولیشن ابودہبی میں ایریا ابودہبی کا زیادہ ہے تو دبائی اور ابودہبی میں پاپولیشن میں کچھ خاص زیادہ فرق نہیں ہے بہت زیادہ پاپولیشن دبائی ایریا چھوٹا ہے لیکن وہاں پر بہت زیادہ پاپولیشن پائی جاتی ہے اپرچونٹیز بھی بہت ساری ہے اچھا فیکٹرز ڈیفرنٹ ڈیفر عمل قائم کی جو ہے وہ سب سے کم پاپولیشن آتی ہے پھر فجیرہ کی ہے اس کے بعد پھر راس الخیم ہے اجمان ہے یہ اس طرح کی ہے تو یہ آپ انفرمیشن جو ہے گوگل سے بھی لے سکتے ہیں تھوڑی سی آپ کو یہ سٹیڈی کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ ایک آور ویو ہے اب کوسٹ آف لیونگ ہوتا ہے کہاں پر زیادہ خرچہ رہتا ہے کہاں پر کوسٹ جو ہے آپ کی لیونگ کوسٹ زیادہ ہے کہاں پر کام ہے یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اور دوسرے ایکسپینڈیچر کے بارے میں بھی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کون سی سٹیٹ سب سے مہنگی ہے کون سی سٹیٹ سب سے سستی ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ جو ٹاپ کے اوپر آتی ہے وہ آپ کی دبائی ہے پھر حبود ہے بھی ہے جہاں پر کوسٹ آف لیونگ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے تھوڑی سی یہ شیر ہے جو پاپولیشن ہے ٹوٹل جو یو ای کے اندر اس میں کس ملکوں کا کتنا شیر ہے انڈیا کا سب سے زیادہ ہے تقریباً اٹیس پرسنٹ جو ہے پاپولیشن کا انڈیا کی جو ہے وہ کیپچر کیا ہے وہاں پر تقریباً فور پائنٹ سیون فائش ملین کے قریبے تقریباً چالیس سنتالیس لاکھ جو ہے اٹھالیس لاکھ لوگ وہاں پر انڈینز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ دگا پر اپنی اپنی جو ہے وہ آہ سرفسیز جو ہے وہ آہ پروائیڈ کر رہے ہیں پاکستان دوسرا نمبر پر تقریباً اکیس لاکھ کے قریب لوگ وہاں پر پاکستان رہتے ہیں جو کہ سولہ سترہ پرسنٹ کے قریب بنتا ہے پ اس کے پاس فلپائنز ہے آپ کا ایران ہے عجیبت ہے نپال ہے سری لینکا ہے چائنا ہے یہ آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آل ادھر کنٹریز ملائیں تو وہ تقریباً کوئی آپ کا ٹو پائنٹ سکسٹین پرسنٹ بنتا ہے آورال پاپولیشن کا تو یہ تو ایک تھوڑا سا آور ویو تھا تقریباً آپ دیکھیں کہ گیارہ پرسنٹ ساڑھے گیارہ پرسنٹ ایمریٹس جو لوگ ہیں وہ رہتے ہیں اور باقی جو ایٹی ایٹی نائن پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ نون جو ایمریٹس ہیں جو کہ آپ کے وہ باہر کے جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں اب اگر دیکھے جائے تو اس سے جوب کیسے حاصل کی جا سکتی ہے کس طریقے سے جوب حاصل کی جا سکتی ہے آپ کو وہ تھوڑی سی ورکنگ کرنا ضروری ہوتا ہے بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں وہ ویزرڈ ویزر پر چل جاتے ہیں اور وہاں پر دو مہنے تین مہنے ایک مہنے وہاں پر جو ہے وہ جوب ہنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں اور وہاں پر کوئی خاص جو ہے وہ سکسس جو ہے وہ نہیں مل پاتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پراپر ہوم ورک نہیں کیا ہوتا پراپر پلاننگ نہیں کی ہوتی دیکھے کہ وہاں پر جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے وہاں کا ویزرڈ ویزر لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ فیز پے کریں آپ ائر ٹکٹ پر چھیز کریں اور آپ جو ہے وہ فردہ ریکوئرمنٹ پوری کریں اور آپ دوبائی چلے جائیں گے یو ای چلے جائیں گے آپ کوئی بہت بڑا آئیشو نہیں ہے اس میں اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے آپ نے جوب کیسے ہنٹ کرنی ہے آپ نے وہاں پر اپنا کیریئر جو ہے وہ کس طریقے سے پلان کرنا ہے یا کس طریقے سے آپ نے کامیابی اصل کرنی ہے جب تک آپ کے پاس پروپر انفرمیشن نہیں ہوگی تب تک آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا سٹرونگر گریپ داز میٹر تو جو گریپ ہوتی ہے وہ سٹرونگر میٹر کرتی ہے آپ نے صرف فارمیلٹی کے لیے نہیں وہاں پر جانا پروپر پلان کر کے وہاں پر جائیں گے تو کامیابی جو ہے میرے میرے حساب سے ننٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ آپ کی کامیابی سیکیور ہو جاتی ہے اگر آپ پروپر پلانز اور ہومورگ کر کے جائیں اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ کو پلان کرنے میں ہومورگ کرنے میں بہت زیادہ آپ کو آسانی ہو جائے گی اور آپ ایزی لی اپنا پلان جو ہے وہ آپ ڈرا کر سکتے ہیں اور پھر اس پلان کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کی انٹینشن جو ہے آپ کی اسیسمنٹ ہے انٹینشن ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کی ایکسپلوریشن جوب ہنٹ کیسے کرنی ہے تلاش کیسے کرنی ہے ایکسپلور کیسے کرنی ہے ڈسین میکنگ ہے پریپریشن ہے پھر تیاری ہے اور پھر امپلیمنٹیشن ہے یہ پانچ سٹیپس میں نے جو ہے یہاں پر جو آپ کو میں نے بنائے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو سٹیپ بے سٹیپ لے کے جانے ہیں انٹینشن میں آپ کا یہ آ جاتا کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے یا کس طرح آپ نے جانا ہے آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے آپ کو یعنی پہلے آپ بلیک اینڈ وائٹ میں یہ کلیر ہوں کہ آپ جو ہے کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اگر آپ الیکٹیکل انجینئر ہیں تو الیکٹیکل انجینئر ایک ڈگری ہے بسکلی ٹھیک ہے یہ کوئی آپ کا سکلز نہیں ہے یہ کوئی آپ کا جوب کا ڈومین نہیں ہے تو آپ کو اپنے سپیسیفک جوب ڈومین کے حوالے سے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس فیلڈ میں جا کر اپنا کیریئر جو ہے وہاں پر ہنٹ کرنا ہے یا کیریئر تلاش کرنا ہے یا میں نے جوب سرچ کرنی ہے پھر اس ریلیونٹ جوب سے جو آپ سوچ رہے ہو اس کے بارے میں آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ بیسک انفرمیشن ہونی چاہیے اگر میڈل لیول کی ہو تو بیسک بہت ضروری ہے اچھا کون کون سے سکلز ہیں جو سب سے زیادہ وہاں پر ڈمانڈ کی جاتے ہیں جس میں فورنرز کے لیے سب سے زیادہ جو وہاں پر ڈمانڈ دیں گے جس میں سیلز کے سکلز سب سے ٹاپ کے اوپر ہیں جو میرا ماننا ہے سیلز اور مارکٹنگ ہے جو سب سے ہائیسٹ پیڈ سیلریز ملتی ہیں وہاں پر اور سب سے زیادہ جو ارننگ ہے اور سب سے زیادہ جو گروت ہے وہ سیلز کے جو لوگ ہیں جو سیلز کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ پرکس اور سینلیز جو ہے وہاں پر پا جاتی ہیں پھر اگر آئی ٹی کی بات کی جائے تو آئی ٹی میں سائبر سیکیورٹی ہے اس کے اس سے ریلیٹیڈ آپ انفرمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ آپ کے کوئی سکیلز ہوں آپ کی ڈیویلپنٹ اس ریلیٹیڈ سوفیر ڈیویلپنٹ اس ریلیٹیڈ وہ چیزیں آ جاتی ہیں فنانس منیجمنٹ ہے مونی منیجمنٹ کی ہے پھر آپ کی ٹیکنیکل سکیلز وہ میٹر کرتے ہیں انجیننگ سکیلز آپ کے جو انجیننگ اگر میں الیکٹیکل کی بات کروں تو الیکٹیکل میں بہت ساری انجیننگ ہے آپ کے اپلیکیشن اور ڈیزائن کی بات ہو جاتی ہے آپ کی پاور جو ہے الیکٹیکل پاور کی بات ہوتی ہے میڈیم وولٹے لو وولٹے سوچگر کی بات ہوتی ہے سکارڈا کی بات ہوتی ہے پاور جنریشن کی بات ہوتی ہے یہ بہت سارے سکیلز ہیں ڈیفرنٹ جو لیکٹیکل انجیننگ میں ایسے ہی میکینیکل انجیننگ میں بہت سارے سکیلز ہیں ٹیچنگ کے سکیلز بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے آپ کی پرسنل مینجمنٹ سکیلز ہے آپ کی جو پیشنٹ کیئر سکیلز اگر میڈیکل کی بات کی جائے تو وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے ایڈمیسٹریٹیو سکیلز آپ کی ہے کورڈنگ ویب ڈیویلپنٹ یہ ساری چیزیں جو میں نے یہاں پر مینچن کی ہیں یہ ہائیلی ڈیمانڈ اوپر اگر ٹاپ پریارٹی پر رکھیں تو یہ تقریباً یہی چیزیں اس کے اوپر آپ کو ملیں گی جس کے اندر زیادہ اپرچونٹی زیادہ اس کے اندر ارننگ کی جو آپشنز آپ کو ملیں گی یا زیادہ گروتھ ملے گی انہی سے ریلیٹڈ ہوں گی چیزیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے اگر آپ ان میں سے کسی اگر فعل کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو ہے زیادہ ایکسپرٹیز کی آپ کو ضرور پڑے گی آپ کے پاس وہ انفرمیشن وہ نولج ہونی چاہیے سٹیپ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے پاس یہ ایڈوکیشن آپ کے پاس اگر انجینی کی ڈگری ہے تو آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے وہ فیلڈ آپ نے چوز کرنا ہے کوئی بھی ایک آپ کو بلیک اڈوائٹ میں پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو پاس انفرمیشن ایسی نہیں ہے تو آپ کسی سے انفرمیشن لیں کسی سے ڈوائز لیں کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے آپ کو اس چینل میں بھی بہت ساری ایسی انفرمیشن مل جائے گی جو آپ کو میں نے بہت ساری جگہ پر بتایا کہ آپ کون کونسی فیلڈ جو ہے وہ زیادہ بہتر اور سوٹیبل ہوتی ہے کسی ایک سپیسیفک جو پروفیشنل کے لیے تو آپ اگر الیکٹرکل انجینئر ہو تو اس میں جیسے QAQC ہے کوالٹی شورت ہے کوالٹی کنٹرول ہے پروجیکٹ منیجمنٹ ہے پاور جنریشن کی ایکسپرٹیز آجاتی ہیں اس کے اندر میڈیوم وولٹے لو وولٹے سوچگر کی ڈیزائن اور اپلیکیشن کی چیزیں آجاتی ہیں پھر پاور جنریشن میں سیلز کی سکیلز آجاتے ہیں یہ ڈیفرنٹ فیلڈ ہیں ان میں سے کوئی ایک فیلڈ آپ کو چوز کرنی پڑے گی پہلے ایک کر لیں دو کر لیں میکسیمم تین کر لیں تین سے زیادہ نہیں کیونکہ آپ ایکسپرٹ کسی ایک دو میں بن سکتے ہیں تین سے زیادہ تین میں بھی مشکل ہے تین سے زیادہ میں تو آپ بنی نہیں سکتے تو آپ کوئی ایک دو فیلڈ چوز کریں فرسٹ نمبر دیتے ہیں کہ یہ فرسٹ والی فیلڈ ہے یہ سیکنڈ والی یہ تھرڈ والی ہے تو اس کے بعد آپ اپنے آپ کو تھوڑا تیار کریں اور جو ڈیفرنٹ وہاں پر جو جو پلیسمنٹ کے جو پورٹل ہیں وہاں پر آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کریں ٹھیک ہے اپنے سکلز کے حساب سے یعنی پہلے آپ نے اپنے آپ کو ایکوپٹ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈگری آپ کے پاس ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایکوپٹ ہیں وہ ڈگری کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو جوب حاصل کروانے میں کوئی خاص زیادہ کوئی آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ سب کے پاس ہی ہوتی ہے وہ کامن ہے اگر پچاس انجینئرز ایک جگہ پر اپلائے کر رہے تو پچاس کے پچاس کے پاس وہ ڈگری ہوگی تو وہ تو کامن ہوگی تو پچاس میں سے جو ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس ہوگی یا دو لوگوں کے پاس ہوگی وہ آپ کی کپیبلٹیز ہیں تو زیادہ فوکس جو ہے وہ کپیبلٹیز کے اوپر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے ادر دن کہ آپ زیادہ فوکس کریں کہ میں تو گریجویٹ انجینئر ہوں میرے پاس تو ڈگری ہے تو لہذا مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے تو یہی وہ خام خیالی ہوتی ہے ویسے کے لیے جیو کے آپ کو آور کونفیڈنس دیتی ہے جس کا رزلٹ جائے وہ کچھ خاص نکلتا نہیں ہے یہاں پر اگر میں نے کچھ چیزیں مینچن کی ہیں کچھ یہ گورنمنٹ کے جو پورٹلز ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اور یہ ریجسٹیشن پراپر اور بہترین طریقے سے کریں ساری انفرمیشن یہاں پر دیں تو یہاں سے بھی آپ کو فیڈبیک جو ہے وہ ملتا ہے یہاں پر بھی آپ کو رپلائی ملتے ہیں اگر آپ میچ کرتے ہو پر کچھ پرائیوٹ جو پورٹل ہے یہاں پر دیفرنٹ ویب سائٹس ہیں یہاں پر نوکری گلف یا مونسٹر گلف یہ اس طرح کی جو دیفرنٹ ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ کو یوی کے اندر دیفرنٹ جو وہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں دیفرنٹ کمپنیز جو ہیں وہ لنکڈ ہوتی ہیں پورٹلز کے ساتھ ان تمام کے ساتھ آپ کا اسوسییٹ ہونا ضروری ہے آپ ان کے اوپر پراپر ورگنگ کریں تھوڑا سا ٹائم دن کے اوپر اور ایک اپنا اچھا سا اٹریکٹیو قسم کا پروفائل آپ کا ہونا چاہیے جو کہ آپ نے خود بنایا ہو تو وہ میٹر کرتا یہاں پر پھر آنلین جوب فیرز ہوتے رہتے ہیں اس میں ای فیرز ہوتے ہیں اس میں کیریئرز یو ای کے حال سے بھی نیشنل کیریئر ایگزیبیشن ہوتی ہیں اس کو بھی آپ پارٹسپیٹ کریں یعنی یہ وہ سارا کام ہے جو آپ نے جانے سے پہلے کرنا ہے یعنی آپ کو ویزا لینا ٹکٹ لینا وہ ایشو نہیں ہے آپ نے یہ کام پہلے کرنے یہ تیاری آپ نے پہلے کرنی ہے تمہار پورٹلز کو پر ریجسٹر کرنے اپنے آپ کو آن لین جو فیرز کو پر انگیج کرنے ہے تاکہ آپ کے پاس ایک اچھا جو ہے وہ آپ کے پاس انفرمیشن ہو اور آپ کے پاس ملٹیپل آپشن ہوں اٹلیس ٹھیک تو جتنے ہی جلدی آپ ان چیزوں پر کام کریں گے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن سے فری ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ ان چیزوں کے ساتھ انگیج جو جنگر واقعی اپنی اندر جانا چاہتے ہیں اپنا پر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اچھی سیلریز ہے اچھے پی پیکجز وہاں پر ملتے ہیں صرف ان لوگ کے جو واقعی کابل لوگ ہیں لوگ وہاں پر ایک اچھا لائف سٹائل جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں کے جو لائف ہے وہ لائف ہے ایکسپینڈیچر بھی ویسے ہی ہیں اور انکم اور ارننگ چیز جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے تو اس لئے انسان کی ویلیو تب ہی کریئٹ ہوتی ہے انسان ارننگ تب ہی بڑھا سکتا جب اس کی ویلیو کریئٹ ہو ویلیو کریئٹ انسان خود کرتا ہے تو جتنی زیادہ ویلیو اپنی کریئٹ کریں گے اتنی زیادہ آپ کی ارننگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی سی وی جو ہوتی ہیں یہ بات یہ دین میں رکھنی ہے کہ جتنی بھی جو ریکروٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے انگیج ہونا کسی ایسے لوگ کے ساتھ آپ نے انگیج نہیں ہو جو کہ وہاں کی منسٹری کے ساتھ ریجیسٹر نہ ہو ان کے پاس کوئی لائس سینس نہ ہو تو وہاں جانے کے لئے ایک تو آپ کمپنی کو اپلائے کرتے ہو کسی بھی ویب سیٹ کے تھروں یا ایمیل کے تھروں ایک تو وہاں سے آپ کو کول آسکتی ہے ایک تو آپ کی جوب ڈریکٹ کمپنی سے ہو سکتی ہے ایک آپ کی کسی ریکروٹر کے تھرو ہو سکتی ہے کوئی ایجنٹ ہوتا ہے جو ہائر کرنی ہوتی ہیں وہ ریکروٹر کمپنی کو دیتی ہیں کہ ہمیں یہ ریسورس ڈھونڈ کے دے دیں تو پھر وہ کمپنی خود ڈھونڈتی ہیں تو ان کے کچھ چارجز ہوتے ہیں ان کے بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے کہ کمپنی کس طرح کی ہے تو یہ دو تین میتھرڈ ہوتے ہیں وہاں پر جانے کے لئے ایک دریکٹ آپ کمپنی کو اپروچ کرتے ہو کمپنی آپ کے ساتھ انگیج ہوتی ہے ڈریکٹ آپ کو ویزا یا جوب آفر دیتی ہے دوسرا وہ ریکروٹر کے تھوڑ جو ہے وہ اپنی ہائرنگ کرتی ہے کچھ ایجنٹ بھی ہوتے ہیں کچھ کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ ایجنٹ کے تھوڑ بھی ہائرنگ کا پروسس کمپلیٹ کرتی ہیں تو آگے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے زیادہ فوکس کس چیز کو اوپر کرنا ہے جوب آفر سے بہت ساری آتی رہتی ہیں لیکن آپ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ویب سائٹ ہیں کس کمپنی کی ویب سائٹ پر ویزر کرنا ہے یہ میٹر کرے گا کہ آپ نے آپ کو کس کے لئے تیار کیا ہے آپ کس پر 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 چاہتے ہیں وہاں پر مثال کے طور پر اگر آپ کوالٹی کنٹرول کی جو ڈھوڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو کمپنی ہوں گی ان کو آپ اپروش کرنے کوشش کریں گی ان کی ویب سائٹ پر جائیں ان کے پورٹل کے اوپر کرنے پڑے گی اس حوالے سے کہ آپ نے کس کس کمپنی کو کیسے اپروش کرنا ہے اب اس دوران جو ہے جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے تو یہ ایک سکیم والا جو ایلیمنٹر یہ بہت ایمپورٹن ہے یہاں پر بہت سارے لوگ سکیم کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے اس طرح کی ان ایمپورائیمنٹ بڑھتی ہے جیسے جو جوب ڈھونڈنے والے لوگ بچارے زیادہ ہوتے ہیں تو سکیم ہوتے ہیں ان کا بھی ریشو بڑھ جاتی ہے کیونکہ جو بچہ جوب ڈھونڈ رہا ہے وہ بہت جلدی سکیم کا شکار بھی بظاہر وہ پتا نہیں چلتا وہاں پر آپ کو انگیج کرتے ہیں آپ کو جیلی اور فیک آفر لیٹر بھی دیتے ہیں کتنی سیل آپ کا بیچ بیچ بتائے گا ضرور کتنے پیسے آپ نے دینے وہ نومینل سی کوئی فی سی چارج کرے گا 50 000 200 000 وہ سکتی ہے لیکن وہ آپ نے بعد میں دینی ہے جب آپ کا بغیرہ لگ جائے گا جب آپ پروٹیکٹر لگ جائے جب آپ کے تمام ڈاکومنٹیشن حوالے سے جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو آنکھیں کھلی رکھنی ہیں جب بھی آپ جوب سرچ کر رہے ہو جو بھنٹ کر رہے ہیں آپ ڈیفرنٹ میتھڈ آتے ہیں میں نے یہاں پر ایک دو ویڈیو سکیم کے حوالے سے جوب سکیم کے حوالے سے وہاں پر بھی آپ پتا ہو چاہیے کمپنی کی ایمیل آئی ڈی کس طرح کے ہوتے ہیں کمپنی کس طرح سے ریسپون کرتی ہیں کمپنی کے آفر لیٹرز کیسے ہوتے ہیں کس طرح سے دیتی ہیں یہ بہت چھوٹ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ سکیم ہے یا یہ جو ریل جوب ہے اچھا تھوڑی سی ٹیپس ہیں کہ آپ کس طریقے سے سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں آپ کا کور لیٹر جو ہے وہ امپریسیو ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ وہ خود لکھا ہو آپ نے ٹھیک ہے وہ ہر کور لیٹر ہر جوب کلی سیپرٹ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ سب جگہ پر آپ پھینک رہے ہوں گے تو جب آپ ملٹیپل کور لیٹر بنائیں گے تو آپ لرننگ بھی کریں گے اس میں جب آپ سیکھیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے کور لیٹر بنانے سے پہلے جہاں پر آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کمپنی کو سٹیڈی کرنا ضروری ہے اگر آپ ایکس وائز کمپنی ہے وہ پر اپلائے کرنا ہے تو آپ ایکس وائز کمپنی کی ویب سیٹ پر جائیں تھوڑی سی لرننگ لیں اس کو پڑھیں سمجھیں کمپنی کیا کرتی ہے بیزنس کیسا ہے وہ کیا پروڈیکٹ سیل کرتی ہے کیا سرسیز دیتی ہے کیا پروڈیکٹ کرتی ہے یہ ساری انفرمیشن کے بعد ہی آپ کور لیٹر لکھنے کے کابل ہوں کہ میں کیسا کور لیٹر لکھوں جس سے وہ کمپنی سے ریلیونٹ ہو تو یہ ہے سمپل میتھڈ کور لکھنے کا سی وی آپ کی اپڈیٹڈ ہونی چاہیے اور سی وی میں آپ کی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو اس کمپنی سے ریلیونٹ ہو مثال کے طور پر اگر ایک ٹرانس فارمر بنانے والی کمپنی وہاں پر اپنے اپلائے کرنا ہے تو جب آپ وہاں پر اپلائے بناتی ہے کیا ریٹنگ ہے اس کی کہا ایک سپورٹ کرتی ہے کہا کہا پہ وہ بھیجتی ہے یہ ساری انفرمیشن ضروری ہوگی آپ کے لیے جان لیا تو اب آپ کو پتہ کہ مجھے ٹرانس فارمر کے بارے میں زیادہ انفرمیشن الیکٹیکل انجیننگ تو میں نے پڑی ہوئی جیسے ٹرانس فارمر کے جو ٹیسٹ اور پروٹوکول ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں جیسے ہائی پورٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جو وائنڈنگ کو ٹیسٹ کرنے کے کچھ میتھرڈ ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں جانے تو ٹرانس فارمر سے ریلیونٹ جتنی بھی پروٹیکشن سسٹم ہے کہ ٹرانس فارمر سے ریلیونٹ کون کون سی پروٹیکشن سسٹم ہوتا ہے اس کو سٹڈی کریں تو اس سے ریلیونٹ چیزوں کو سٹڈی کر کے وہ آپ نے سی وی میں ہائی لیٹ کرنا چیزیں تاکہ وہ ٹرانس فارمر بنانے والی کمپنی کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ جو اپلائے کر رہا ہے یہ ریلیونٹ ہمارے لیے تو یہ صرف ایک اگزمپل میں بتا رہا ہوں ایسے ہر وہ انسان جو جہاں بھی اپلائے کرتا ہے اس کی سی وی کے اندر اس کمپنی کے لیے ریلیونٹ یا ریلیونٹ کچھ چیز ہونا بہت ضروری ہے اور سب سے ٹوپ کے اوپر ہو اینڈ پہ نہیں سب سے سی وی جو ہے وہ یوز لیس ہے یعنی وہ آپ کا ایک سمجھ چلا ہوا کار تو اس لیے آپ اپنی سی وی کو افی بنائیں اور افی بنانے کا میسرڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ریگولر سرچنگ کریں جو آپ کے حوالے سے ٹھیک یہ ساری چیزیں یہ ضروری ہیں آپ اپنے لینکڈین کے اوپر ایکٹیو رہیں آپ ڈیفرنٹ کمپنیز کے ویب سیٹ پورٹل کو دیکھتے رہ کریں بجائے ٹائم ایتر ویس کرنے کے آپ اپنا دیاتر جو ٹائم ہے وہ ریلیمنٹ جو ہے ادھر آپ اس کو ایکسپینڈ کریں جیسے میں نے پہلے بتایا کبھی بھی پیسے نہیں دینے کسی کو یہ پہلا تھمبرو یاد تکھ لیں کہ پیمنٹ کی ٹرانزیکشن ہونی ہوتی ہی نہیں ہے کوئی بھی پرفیشنل کمپنی جو ہوتی ہے کوئی بھی پرفیشنل جوب ہوتی ہے تو آپ نے پیمنٹ شیمٹ جائے جہاں پر بھی آئے گی تو وہ کمپنی آپ کی سمجھو کہ وہ کوئی کمپنی فیک کمپنی ہے جو آپ سے پیسے مانگ رہے ہے پیسے آپ سے ویزے کی مانگ سکتے ہیں وہ آپ سے میڈیکل کی مانگ سکتے ہیں چاہے ایک ہزار روپیہ بھی مانگ تو وہ بھی فیک ہوگا یہ مجھ سمجھے کہ ایک ہزار روپیہ سو لوگ دیں گے تو لاک روپ بن جاتا ہے تو اس لئے پیومنٹ کی کسی جگہ پر انوالمنٹ نہیں ہوتی اس میں عربی لہنگ تو لرن کر لیں زیادہ ضروری نہیں لیکن زیادہ آپ کو انگلیش کی لہنگ جو ہے وہ اتنا بول سکیں کہ آپ سپوکن جو ہے وہ اچھی ہو آپ سمجھ سکتے ہیں تو وہ پلس پوائنٹ ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے ایک آپ پلس پوائنٹ دے سکتا ہے لیکن وہ لازمی نہیں ہے اس کے بعد آپ پوٹینشل جو ہے ریلیسٹک ہونا چاہیے آپ پریکٹیکل اپروچ آپ کی ہونی چاہیے آپ کا جو نیٹ ورک اس کو اپنے گروہ کرنا ہے لنگ دن کے اوپر ایک میمبر کی حصیت کریں لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنائیں جنرل نولج بہت زیادہ ہونا چاہیے آپ اس ریجن کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ حیلپ فول ثابت ہو سکتا ہے تو یہ چھوٹی ٹیپ جو دن کی بیس پہ آپ اپنا کیریئر کامیابی کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب تھوڑی سی آپ کو ایوریز سیللیز کے بارے میں پتا ہو کہ ایوریز سیللیز کیا ہوتی ہے وہاں پر ایوریز سیللی کی بات کریں تو ایوریز کا مطلب ہوتا ہے ایوریز ہائی ایوریز جو نورملی طور پر سیللیز رینج آپ کی بنتی ہے جو میڈن سیللی کہہ لیں کہ آپ ساڑھے اکیز آر دیرم تک کی بہت اچھی سیللی ہوتی ہے اس کے لیے آپ آٹھ دس سال کا ایکسپیرینس کے جو لوگ ہیں وہ اس رینج کے اوپر جا کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اینویل انکریمنٹ ہے وہ ریٹ اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا بہت کام بھی نہیں ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کس کمپنی میں جوب کر رہے ہو آپ کی جو 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 کے کوڈنگ لی کوئی اس میں ہارڈ فاس رول نہیں ہوتا ہے اس میں 10% انکریمنٹ لگنا ریسیشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جیسا پاکستان میں ہے اس لیے وہ چیزیں جو ہے وہ مینج ہو جاتی ہیں وہ پر مینیمم ویجیز اگر دیکھے جائے تو جو یو ای کا فیڈرل لیبر لا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی سپیسیفک آپ کو وہ مینیمم ویجیز کو نہیں کرتا لیکن اگر اوورال بات کی جائے تو کچھ فکس سیلی بھی وہاں پر ایسی نہیں ہے ایسا کمپری آپ نے حساب سے دیتی ہے لیکن اگر ایوریج دیکھا جائے تو جس میں ایمپلائیز کٹا کری کی بات کریں گریجویٹ جو ہیں انجینئر ہیں بارہ ہزار پر تک ایوریج سیلی مینیمم جو ہے وہاں پر ملتی ہیں اگر اچھا سکل بندہ ہے ایک دو سال کا نولج ایک سپیرینس ہے اس کے پاس یا اپنے آپ کو اس لیول پر اگر اگر پر سکتا ہے تو دس بارہ ہزار دن بہت ایزی لی وہ وہاں پر حاصل کر سکتا ہے سکل لیبر جو ہے وہ پانچ چار پانچ زار کے قریب جو ہے اور سکل جو ٹیکنیشن ہیں وہ سات آٹھ زار کے قریب وہ وہ وہاں پر جو پر منت کی سیلی یہ وہ کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک ایوریج بنائی ہے پر منت کے حساب سے یہ ایوریج سنجینیش وہ بھی دس بارہ زار کی رینج میں اگر آپ ایک سپیرینس زیادہ ہے تو آپ پندرہ سے ٹھارہ زار پر بھی جا سکتے ہیں تو یہ ایوریج میریمم جو ہے نورمل جس کو کہہ سکتے ہیں اگر آپ اپنے اوپر تھوڑی سی انویسٹ کر لیں نولیج کی لیرننگ کی اور ایکسپرٹیز کی تو آپ جو ہے وہ ایزی لی جو ہے اتنی ارننگ تک جو ہے وہ ارنن کر سکتے ہیں تو آپ اگر کمپنیز بہت ساری ہیں جو اکاموڈیشن اور جو آپ کو ٹیویلنگ کی کوسٹ بھی دیتی ہیں تو اس میں سے وہ بھی آپ کا جو ہے ساری کمپنیز ہی دیتی ہیں جہاں پر بھی پلائے کرنا آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میڈیکل جو آپ کی سہولت ہے وہ لازمی ہونی چاہیے کیونکہ میڈیکل جو ہے وہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا وہاں پر اگر آپ دس بارہ درم بھی لے رہے تو دو بھی میڈیکل میڈیکل ادھانا خاصہ کبھی ضرورت پڑی جاتی ہے تو یہ کوشش کریں کہ میڈیکل بائی کمپنی کی طرف سے ہی ہو اور 99% ایسا ہی ہوتا ہے بہت کم ایسی کمپنیز ہوں گی شاید جو میڈیکل نہیں دیتی ہوں گی لیکن جو میڈیکل آفر کرتی کاؤسٹ آف لیوی کی بات کی جائے تمام جو سٹیٹس ہیں ان میں ڈیفرن ڈیفرن ہے آپ اگر اب اس کے اوپر بھی ڈیپرن کرتا کہ آپ نے ہاؤزنگ جو ہے وہ کہاں کی لئی ہے کس جگہ پہ ایک اس ایریا میں کتنے بیڈروم کا فلیٹ ہے اپارٹمنٹ کیا ہے تو اس کے اوپر وہ ڈیپرن کرتا ہے تو یہ آپ کو دو بیڈروم کا اپارٹمنٹ جو ہے آپ کو دو سے تین ازار درم میں آپ کو مل جاتا ہے تین ازار پینت سو درم تک آپ کو مل جاتا ہے تو اس میں لوکیشن بیلدنگ کی جو ہے کنڈیشن بیلدنگ اور آپ کی لوکیشن کی اس طرح اس کے اکورڈنگ جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایجوکیشن جو ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ موو ہوتے ہیں تو ایجوکیشن بھی آپ کی وہاں پر کوسلی ہے تو وہاں پر سکول سکول ہیں پاکستان ٹرانسپوریشن آویلیبل ہے جیسے میٹرو ہے اس میں آپ کی آپ کے پاس جو میٹرو کا کارڈ ہوتا ہے بس میں بھی چلتا ہے میٹرو میں بھی چلتا ہے تو کارڈ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹیکسی سرورز مہنگی ہے لیکن جو جس جوب کے حوال سے جانا ہے تو اس کے لیے یہ جو ہے وہ اپشن بہترین ہوتی ہے وہ اپنی جو پبلک ٹرانسپورٹ جو وہ کچھ کمپنی بھی پیک ڈروپ دے دیتی ہیں ہیلتھ کے انکم ٹیکس فری انکم ٹیکس ہوتا ہے سیلیز میں جو ہے وہ ٹیکس کی ڈیٹیکشن ایسی ہوتی نہیں ہے انڈیویج کے اوپر ٹیکس فری انکم ہوتی ہے تو یہ ایک پلس بینیفیٹ ہے تو ٹھری ریسورس آؤٹسورسنگ پہ کام چل رہا ہے آئیٹی سے ریلیٹیڈ آؤٹسورسنگ کام چل رہا ہے اور بیزنس پروسس آؤٹسورسنگ ہو رہی ہے تو اس طرح کچھ چیزیں جو آؤٹسورسنگ ہو رہی ہیں تو اس لیے یہاں پر ان لوگوں کے لیے یہاں بیٹھ کے اپنی جوب وہاں پر کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی آپ شن ہوتی ہے باقی سی وی آپ کا جو ہے جو جاندار ہونا چاہیے یہ سی وی ہوگا جیسے میں نے کور لیٹر اور سی وی کے بارے بتایا ہے تو یہ ساری پلاننگ ہے اس پلاننگ کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو کیریئر جو ہے وہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں جو آپ ایزی ہنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فردر آپ کو کوئی اور جان کری چاہیے انفرمیشن چاہیے کسی بھی طرح کی تو اس میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں گا کمنٹ سیکشن پر آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی